عورتیں تراوی کی نماز کیسے پڑھیں تراوی پڑھنے کا آسان طریقہ سکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراوی پڑھی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر دوسری رات کی نماز میں شرکہ زیادہ ہو گئے تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراوی کیلئے مسجد میں تشریف نہ لائے اور صبح کو فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا تاقیدی حکم دیا ہے لہٰذا ان کا کیا ہوا عمل بے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ماند ہے اور ان کی اطاعت بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت ہے لہٰذا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود خلفاء راشد عشرہ مبشرہ میں سے ایک اور بہت بڑے فضائل کے حامل ہیں نے جلیل القدر فقہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی مجودگی میں رمضان المبارک میں باجماعت تراوی کا اعتمام کروایا تو سب نے اس کی تحسین کی کسی ایک نے بھی نقیر نہیں کی اس لیے تراوی کی نماز سنتے موقدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں داخلی اور خارجی فتنوں کی کسرت اور مدت خلافت کی قلت کی بنا پر اس سنتے عظیمہ کے قیام کا موقع نہ مل سکا لیکن سیدنا حور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سنت کو جو آرز کی بنا پر موقوف تھے لیکن اب وہ آرز چونکہ باقی نہیں رہا تھا جاری فرما دیا ملہ علی کاری علامہ طیبی کے حوالے سے نکل کرتے ہیں اگرچہ تراوی با جماعت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں تھے جو اس حقیقت سے باق خبر تھے انہوں نے دائمی طور پر جاری فرما دیا تو انہیں اس کا بھی عجر ہے قیامت تک جو لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کا بھی عجر ہے بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑی لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑی ان نمازیوں نے صبح ہونے پر دوسرے لوگوں کو بھی بتایا تو دوسری رات مجمع بہت بڑھ گیا پرہ حضرت کے ساتھ لوگوں نے نماز آدھا کی باتیں سن کر لوگ بہت اکٹھے ہو گئے حتیٰ کہ مسجد کی تنگ و مانی ظاہر ہونے لگی اب شب و صبح کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر متوجہ ہو کر اٹشاد فرمایا کہ میں خطرہ محسوس کرتا ہو کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے پڑھ نہ سکو گے تراویہ کی نماز جس طرح مردوں کے لئے پڑھنا ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لئے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے بہت سی خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراویہ کی نماز صرف مردوں کے لئے پڑھنا ضروری ہے عورتوں کے لئے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے یاد رکھئے گا تراویہ کی نماز سنتے موقعہ ہے بغیر کسی شرعی عذر کے اگر اس کو چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لئے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے اگر عورتیں اس نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑیں گی تو گناہگار ہوں گی اس لئے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو حساجت چلے جاتی ہیں جہاں پر باقاعدہ تراویہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس نماز کی نیت کیسے کریں گے اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گے سب سے پہلے تو ہم عشاء کی چار فرض پڑھیں گے عشاء کی نماز کے چار فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم دو سنت موقدہ دو سنت ادا کریں گے اس کے بعد وطر نہیں پڑھیں گے پھر بیس رکعات تراویہ کی نماز ادا کی جائے گی بیس رکعات تراویہ کی نماز پڑھیں گے بیس رکعات تراویہ کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وطر پڑھیں گے چار فرض پڑھ لیے دو سنت پڑھ لیں اس کے بعد پھر بیس رکعات تراویہ کی نماز ہے اور وہ بیس رکعات دو دو کر کے پڑھی جائیں گے یعنی دو رکعات پڑھ کے سلام پھیر دیں گے بعد میں دو رکعات اسی طرح سے دو دو رکعات کر کے بیس رکعات تراویہ کی نماز ادا کریں گے اگر آپ چار رکات پڑتی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں نماز ہو جائے گی لیکن بہتر نہیں ہے مناسب یہ ہے کہ دو دو رکات کر کے پڑی جائے اب دو دو رکات کر کے پڑھ لیں یا چار چار ہر چار رکات کے بعد تراوی کی دعا کو پڑھیں گے اگر آپ کو دعا زبانی نہیں آتی تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں ہر چار رکات کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے چار چار رکات کے بعد اس طرح بیٹھ کر دعا یا تصویح پڑھی جائے گی بیس رکات اسی طرح سے مکمل ہوں گی اب مسئلہ یہ ہے کہ ان بیس رکاتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں ناظرین اس کے لئے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں یہ ضروری نہیں کہ یہ صورتیں پڑھی جائیں گی جو بھی آپ کو قرآن پاک آتا ہے کوئی صورتیں آپ کو آتی ہیں دس صورتیں آتی ہیں دس پڑھ لیں پانچ آتی ہیں پانچ پڑھ لیں جب وہ دس صورتیں ختم ہو جائیں گی ابھی تراوی کی نماز باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو دورا لیں ابھی بھی باقی ہے تو پھر دوبارہ سے دورا لیں اسی طریقے سے تراوی کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ صورتیں پڑھتی جائیں گی اب اسی طریقے سے بیس رکات تراوی کی نماز ادا کریں گے اگر آپ کو صرف چار صورتیں آتی ہیں یعنی چار کل آتے ہیں تو تب بھی آپ کی نماز بلکل آسان طریقے سے ادا ہو جائے گی یعنی دو رکاتوں میں آپ نے دو کل پڑھ لیے پھر دو کل پڑھ لیے اسی طریقے سے چار رکات بھی ہو جائے گی چار کل بھی ختم ہو جائیں گے پھر دوبارہ سے ان کو دورا لیں لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے والی بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلے نہیں پڑھنی اس طریقے سے نہیں کرنا پہلے اس کو پہلی رکات میں پڑھ لیں جو بعد میں آ رہی ہے اس کو بعد میں دوسری رکات میں پڑھ لیں یہ تو تھا کہ دراوی کی نماز ادا کرنے کا طریقہ اب اس کی نیت کیسے کریں نیت کہتی ہے دل کے پختہ ارادے کو زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کوئی لازم نہیں ہے کوئی شرط نہیں ہے دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے آپ کھڑی ہوئی ہیں آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا ہے کہ میں دو رکات تراوی کی نماز پڑھتی ہوں بس یہی نیت ہوگی اس کی علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں میں نیت کرتی ہوں دو رکات نماز تراوی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے مو میرے کعبہ شریف کے اللہ اکبر یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا زبان سے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے بیس رکات ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے دعا کرنے کے بعد پھر وطر کی نماز پڑھی جائے گی کیونکہ ہم نے پہلے وطر کی نماز نہیں پڑھی تھی پھر چاہیں تو آگے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں چاہیں تو نہ پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے وطر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم یہ نماز تراوی ادا کرنے کا طریقہ ہے عورتوں کے لئے بہتر یہی ہے تنہا تراوی کی نماز پڑھ لیں اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں بھی شریک ہو سکتی ہیں لیکن عورتوں کا امامت کرنا درست نہیں عورتوں کی امامت کی کئی صورتیں ہیں کوئی حفظہ خاتون ہے وہ اپنے گھر کے مرد و عورت کی امامت کرے یہ ناجائز ہے اس لئے کہ عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی ہیں حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے اور اگر عورت کو مردوں کا امام بنا دیا جائے تو عورت کا مردوں کے آگے ہونا لازم ہوئے گا اس لئے عورتوں کے لئے مردوں کی امامت کرنا ناجائز اور حرام ہے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے آمین ناظرین ویڈیو پسند آنے پر ہماری ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ ان کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ آسل ہو سکے اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں